ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل میں محمد دل سے سفاقت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل میں کیسے ہیں آپ لوگ میں تو بہت ٹھیک ہوں آسا کرتی ہوں آپ لوگ ہی بہت ٹھیک ہیں تو چلیے میرے چھپے لے آتے ہیں کڑی پتہ اور بناتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سی ایک سیمپل سی مگر بہت ہی اچھی سی تھالی مگر اس کے لئے پہلے مجھے جانا تھا کڑی پتہ لینے مگر کڑی پتہ لینے لیں تو سوچا تھوڑا اپنے پودوں کے بھی دیکھ رہے کر لوں آج میرے پودیں باریس میں نہا کے ملکل نئے نئے لگ رہے تھے اتنی دھیر ساری تتلیاں اوپر چھت میں مڈ رہی تھی یہ دیکھ کے بہت سندر لگ رہا تھا کبھی کبھی مطلب پہلے تتلیاں پیچھ میں بلکل بھی نہیں دکھ رہی تھی مگر اس میں چھتوں پہ جائے باہر خوب سندہ سندہ تتلیاں آ رہی تھی کوئی کالی کوئی سفید میرے یہاں بھی بہت دھیر ساری آج تتلیاں میرے گارڈن پہ تھی اور آج دیکھیں آج پودوں کے چھٹائیاں ہوئی ہیں تو یہ جیٹ پلانٹس کے بہت دھیر سارے کٹنگ ن ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے ویسے تو میں سارے پودوں کو جہاں تک ہوتا ہے ریلنگ میں بان دی تھی مگر یہ ایک دو پودیں جو بہت سندر تو لگتے ہیں دیکھنے میں مگر بار بار گر جاتے تو انہیں میں نے دیوال کے کنارے کر دیا اور یہ دیکھیں کتنی سندر سے دتلی ہے جو بار بار اوڑ رہی تھی یہ تو میرے اوپر بھی آکے بیٹھ گئی تھی تو چلیے بنا سرو کرتے ہیں آج سیمپل سی تھالی مگر ہم بہت ٹیسٹی تھالی کبھی کبھی ہم روز کبھی کسی کو دعوت بناتے ہیں چاہے کسی کے لیے تو ہم دنیا بھر کا پنیر ہے ساہی ڈیسز بناتے ہیں مگر جو مجھا اس سیمپل تھالی میں ہے وہ کسی بھی کھانے میں نہیں ہے تو آج میں جب سیمپل بنیں گی تو انہی سبجیوں سے بنیں گی جو آپ کے گھر میں ہے تو میرے گھر کی فریز میں تھی لوکی تھوڑی سی پتہ گو بھی اور تھوڑی سی بینڈی تھی تو میں نے سوچا اسی سے اتنی سپیسل تھالی بنا کے کہ سب کو کھلاوں گے کہ سب انگلیاں چاٹتے رہا جاؤ اور واقعی میں یہ تھالی سب تھالیوں سے بہت الگ بنی تھی تو میں نے لوکی کی بھجیا بنانے کی سوچی تھی مگر لوکی تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی تھی مگر کوئی نہیں ہم انڈین ہیں اور ہمیں جو گار تو آتا ہے تو میں نے لوکی کے جو بیج ہوتے ہیں انہیں نکال دیا تھا اور کوکر میں یہ لوکی کی سبجی بنائی تھی کوکر میں جب اس کو دڑکا لگا کے ایک دو سیٹی لگا دیئے تھے تو بہت ہی سوفٹ سے لوکی کی سبجی بن کے تیار ہو گئی تھی میں دیکھیں تھوڑے سے پیچھ بہت بڑے پڑے ہو گئے تھے ویسے ابھی جلدی ہی مگائی تھی مگر فریز میں رکھنے سے کی اور پتہ نہیں کیوں یا تو مارکٹ سے ہی خراب آئی تھی کہ اس کے بیچ تھوڑے بڑے دیکھ رہے تھے ویسے ان بڑے بیجوں کی میں نے باہر نکال دیئے تھے اور آج کا کھانا ہمیں بہت سوک سے بنا رہی تھی تاکہ یہ سمپل سی تھالے بھی بہت ٹیسٹی بنی سمپل سی بھجی آتی اور مجھے بنانا تھا پتہ گوبی کی سبجی ہے وہی میں سبجی بنا رہی ہوں جو میرے بچوں کو چاہے میرے ہزبن کو بہت زیادہ پسند ہے اور مجھے بھی اچھی لگتی ہے اور یہ آدھی لوکی کی میں بناؤں گی پکوڑی ویسے تو بیگن بھاجہ بنتا ہے مگر بیگن بھاجہ کے جگہ میں لوکی بھاجہ بناؤں گی اور بہت ہی ٹیسٹی سمپل سا بیسن کے بٹن میں اس کو تل کے نکال لوں گی اور اسے بہت اچھا سا فکوڑا ٹائپ بن جائے گا اور یہ پتہ گوبی کی بھجی ہے جو کی گھڑی پتی اور رائی دانے سے چھوک کے بنتی ہیں یہ بھی بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں وہی کام کر لینا چاہیے کٹنگ چاپنگ کا کیونکہ یہ کٹنگ چاپنگ اگر ہو جائے تو کھانا بنانے میں ٹائم نہیں لگا تھا مجھے بنانا تھا دال دال میں میں نے ارہر کی دال لی ساتھ میں مون کی دال لی ہے میں نے ابھی جلدی جانا ہے کہ دو دالوں کو ایک ساتھ مکس کر کے بناو تو دال کی جو پوسٹکتہ ہوتی ہے تو بڑھ جاتی ہے تو میں نے مون دال مکس کرنا زیادہ اچھا سمجھا اس سے دال میں بہت اچھا سا ایک میٹا پنا گیا تھا اور دال بہت اچھی بن کے تیار ہو رہی تھی تو ابھی تو دال میں صرف نممگ حلدی اور ہینگ ڈال کے میں رگ دونگیوں بننے کے لئے اور میں دال جو ہے وہ دو تین گھنٹے پہلے دول دیتی اس سے کیا ہوتا ہے دال کو پکنے میں بہت کم ٹائم لیتا اور بہت اچھی دال بن کے تیار ہو جاتا ادھر میں چھوکوں کی پتہ گوبی کی سبجی جس کے لئے میں نے فرائی پین میں تیل ڈالا تو آسہ جیرہ اور رائے ساتھ میں کڑی پتہ اور ہری میرش کے تین چار ڈال دیئے ہیں اور ساتھ میں ہینگ بھی ڈال دیں گے اور پھر پتہ گوبی کو ہلدی اور نمک ڈال کے رکھ دیں گے بھوننے کے لئے بہت ہی جلدی سبجی بننے میں تیار ہوں گی جنہیں تھوڑا بھی ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ سب سبجیاں بننے میں ٹائم لیتی ہیں مگر ہاں ٹیسٹ ہی بہت ہوتی ہے کیونکہ بھوجیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں بھی نہ مسائلے کی اور یہ کرکری بھنڈی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو بھنڈی میں نے پچھلے ہی بلاغ میں سیئر کی تھی مگر کیا کہ یہ بھنڈی میرے گھر والوں کو اتنی پسند آگئے کہ وہ روج بنوا رہے ہیں کبھی صبح بن رہی ہے ٹیفین کے ٹائم تو کبھی رات میں چاہے کبھی لنچ میں تو یہ بھنڈی بھی بنا رہے ہیں اور اتنی ایزی ہے کہ مجھے بھی بنانے میں کوئی زیادہ دکت نہیں ہو رہی ہے اور میں آج بناوں گی ایک بہت سپیسل چیز جو ہے یہ گلاب جامون ویسے تو انڈین تھالی رہے اور گلاب جامون رہے یہ نہ رہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم سب کی فیوریٹ جو مٹھائی ہوتی ہے وہ زیادہ گلاب جامون ہی ہے مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ لوگوں کو گلاب جامون بہت پسند آتا ہے میرے گھر کی بھی فیوریٹ ہے تو میں نے گلاب جامون کو صرف پانی سے ہی ایسے آٹا ملائم سا گودھ لیا ہے بہت جاتا نہیں گوتھیں گے ہاں گننے کے بعد پانچ سے دس مٹ اس کو ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ایدھے میری پتہ گوبی کی بھی سبجی بن کے تیار ہوئے آج میں نے وہی بھی مسالے بھی نہ مسالے والی ہی تھالی بنائی ہے جس میں بالکل بھی مسالہ نہیں ہی اور میں چھوکنے جاری ہوں لوگی کی سبجی تو لوگی کی سبجی تو دیسی گھی میں ہی چھوکنا چاہیے اس کے لیے میں نے جیرہ لیا ہے تھوڑی سی لال مشلی ہے اور بس دیسی گھی میں ہی میں لوگی کی سبجی بناؤں گے تو آسا نمک ڈال کے کوکر میں سیٹی لگا دیں گے ایدھے گلاب جامون کی گولی جو ہے وہ میرے بچے بنا رہے تھے گلاب جامون کا جتنی بھی گولیاں تھیں وہ الگ الگ سیپ کی بن رہی تھی کیونکہ کسی کو چھوٹا کھانا تھا کسی کو بڑا کھانا تھا اس کا بس تلنے میں جتنی ٹرکی ہے وہی اس کو بنانے میں ہی ہے نہیں تو گلاب جامون سب سے جلدی ہو سب سے ایزی بننے والی جو سویڈ ڈیس میں آتی ہے وہی اور مگر ہمارے آنک کوئی تہوار ہو گلاب جامون نہ بنے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا ہے ہو لیدی والی ناک پنچنی میں تو گلاب جامون بننا ہی ہو دیکھیں یہ کڑھائی میں ہی کتنی سندر لگ رہی تھی میرے بچوں کا بس چلے تو یہ ابھی ہی آدھا کھا جہا ہونے ایسے کچھے بھی بہت پسند آتی ہے اور لوکی کو جب میں نے ککر میں سیٹی لگا دیا تھا تو وہ بہت سافٹ ہو گی تھی اب بس اس کو فرائی پین میں ڈال کے تھوڑی دیر تک بھون دوں گی اس سے لوکی فٹاک سے نا مطلب موسکر سے دس سے پندرن میں ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے آپ سے سیئر کی ہے یہ سکسٹی منٹ کی تھالی جو کہ بہت جلدی بن کے تیار ہوگی مگر ہاں بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی کیونکہ اس میں کوئی بھی سبجی میں نے ایسی نہیں لیا جو کہ ٹائم ٹیکنگ ہو جس میں بہت زیادہ کٹنگ چاپنگ چاہے کچھ بھی کرنے کے ضرورت ہے بس ہاں اب مطلب جو آپ کے گھر میں جو بھی سیمپل والی سبجی ہونے بس تڑکہ لگائی ہے بھوجیا والی سبجی بنا کے ڈال دی جائے اور نمک اور یہ کہ ہی تیز سے یہ سبجیاں بہت اچھی ہو جاتی ہیں اور مجھے ادھر میں نے بینڈی کے لئے بھی ایک طرف تیاری کر لیا ساتھ میں مجھے بنانا تھا جو لوکی کا بھاجہ مطلب لوکی کی پکوڑی تو اس کے لئے تھوڑا سا بیٹر تیار کر لیا تھا تو لوکی کی پکوڑی تھی مجھے تھوڑی ہی بنانی تھی اس لئے میں نے تھوڑا ہی بیٹر تیار کر دیا تھا میں نے لوکی کے بیٹر میں تھوڑا سا کون سٹار جال دیا تھا جس سے کہ لوکی کی جو پکوڑی ہے وہ بہت کرسپی بن کے تیار ہو گیا اور یہ دیکھیں ان گلاب جامونوں کا سائز یہ تو بالکل مٹر کے دانوں کا بنا دیا تھا ان لوگوں نے اب پھر ادھر میں نے رکھ دیا تھا چاسنی بننے کے لئے اور ادھر پھر سے میں نے بھینڈی فرائی کرنے رہا تھا بس میری تھالی بن کے لگ بھگ لگ بھگ تیاری ہے اور تھالی تب تک تو کمپلیٹ ہوگی نہیں جب تک ہم اس کے ساتھ سلاد نہ بنایا سلاد مطلب اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی فیوریٹ چیز کیا ہے تو مجھے تو سلاد ہی لگتا ہے کیونکہ بینہ سلاد کے میرے کھانا گلے سے وہ بھر نیچے ہی نہیں جاتا ہے جیسے لگتا سیمپل سی روٹی سبجی کے ساتھ بھی سلاد رہے تو وہ بھی اچھے لگنے لگتی ہے تو یہ دیکھیں میں پتہ گوبی پیاج اور ٹماٹر ہری میرش اور دھنیا پتی کا سلاد کارنے ویسے اب جب تھنڈک کا موساب آ جائے گا تو ترہ ترہ کی تاجی تاجی سبجیوں کا سلاد بنا کے کھانے کا مجھا ہی الگ ہے تو بس ساری سبجیوں کو ایک سائز میں کٹیں گے اتنا ہی کریں گے چاہے آپ اسے چھوٹا کٹیے چاہے گول کٹیے چاہے اس طرح سے جیسے میں آج لمبے لمبے کٹ رہی سب سبجیوں کو ایک سائز کا کٹیں اور نمک اور ملا کے نمک نہیں وہ ملا کے بس اس کو ملا دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے سلاد دیکھنے میں بھی سندر لگتا ہے اور کھانے میں تو اچھا لگے گا ہی کیونکہ کسی بھی کھانے کے جو اس لئے صبح ہوتی ہے اس کھانے میں سلادی ہوتا ہے اور دھنیا پتی تو بہت جریب دھنیا پتی اچھے آنے لگی ہے اس لئے دھنیا پتی تو ہر سبجیوں میں بھی پڑ جائے گا اور گچی دھنیا پتی سلاد میں بہت اچھا سا فلیور دے دیتی ہے میں سلاد میں صرف سمپل سا نمک ڈالوں گے اور نیبو ڈال کے اسے تھوڑا سا ہاتھ سے ملا دوں گے ہاتھ سے ملانے کا میرا بس یہی پرپس ہے کیونکہ ہاتھ سے ملانے سے تھوڑا سا نمک ہٹ جگہ مل جاتا اور اس کا جو سلاد کا پانی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نکل جاتا ہے ٹامواتر نمک کا اس سے کیا ہوتا ہے نمک کا فلیور پورے مطلب جتنے بھی پتہ گو بھی اور پیاج ہے اس میں سب میں مل جاتا ہے ادھر میں نے چاسنی بھی رکھ دی تھی گلاب جامون کی چاسنی بنانا بہت آسان ہے بس تھوڑی سی چینی مطلب جتنا میں نے بھولیا تھا گلاب جامون کا پاؤڈر اتنا ہی کے لگ بھگ میں ایک کٹوری کے لگ بھگ دیر کٹوری کے لگ بھگ میں نے چینی لیا اور اتنا ہی پانی ڈال کے پھر سوبال دیں گے اور جب تک چینی مطلب تھوڑا سا ایک تار کی چاسنی بنے گی بس تورانت بند کر دیں گے کیونکہ اگر زیادہ گاڑی چاسنی بن جائے گی تو پھر گلاب جامون جو ہے وہ ابزارب نہیں کرے گا یہ دیکھیں پھر جب وہ ایک تار کی چاسنی ہو جائے گا تو جو گلاب جامون کا گولی بنا کے ہم لوگوں نے تل کے رکھا تھا اس کو ڈال دیں گے اور ایک بوائل دے دیں گے بوائل دینے سے جو ہوتا ہے وہ گلاب جامون بہت اچھے سے چاسنی کو ایبزارب کر دے گا اور میں اوپر سے ڈال نہیں ہوں کے بڑا جل کے بڑا جل سے اس کا بہت اچھے سمیل آ رہی تھی اور یہ دیکھیں فوٹو کھیچی جاری یہ اپنے کجنز کو چڑھانے کے لیے یہ فوٹو جو ہے وہ میری بہن کی بیٹیوں کو میری بیٹیاں بھیجیں گے کیونکہ انہیں بھی یہ گلاب جامون بہت پسند ہے تو وہ چڑھا رہی تھی اور ادھر دیکھیں پھر میری بھنڈی فرائی بھی ہو گئی تھی اور بس فٹا فٹا لوگی کی بھی پکوڑیوں کو میں اچھی طریقے سے تلوں گی یہ سب تلنا بہت زیادہ کام تو نہیں ہے اور پھر لگے گا دال میں بہت ہی سمپل سا تڑکہ بس دیسی گھی ساتھ میں تھوڑا سا جیرہ لال مش اور لیسن کو میں کوٹ کے تڑکہ لگاؤں گی لیسن کو کاٹ کرنے کے بجائے اگر ہلکا سا اس کو کوٹ کے ڈالا جائے تو لیسن کا فلیور بہت اچھا دال میں آتا ہے اور یہ بہت سمپل سی تڑکے جو میرے دال میں لگے گی اسی سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا تو واقعی میں مجھے یہ دال بہت ہی تیسٹی لگی اب تو میں سوچ لی ہوں کہ دال میں مونگ دال جرور مکس کر کے بناوں گی ہاں چار مٹی میں نے اہرہ دالی تھی اور ایک مٹی کے لب میں نے مونگ دال لیا تھا اسی سے اتنا الگ سا تیسٹ ہو گیا تھا دال کا اوپر سے جب لیسن لال ہو جائے گا تو اوپر سے دھنیا پٹی ڈال کے اور پھر تڑکہ لگا دیں گے بس یہی سمپل سے تڑکے کے ساتھ دال بہت ہی تیسٹی ہو جاتی ہے ویسے تو پیاس ٹرموٹر کا تڑکہ لگ سکتا ہے مگر آج سمپل تھالی لگ بن رہی ہے تو آج سمپل ہی تڑکہ لگے گا تو یہ دیکھیں میں نے جتنے بھی کھانا بنایا تھا سب بن کے تیار ہو گیا تھا چلیے اب اس کو کرتے ہیں کیونکہ سب سے جروری کام ہوتا آپ کتنا بھی اچھا کھانا بنا لیجئے کہ سب سے پہلے تو سب آکھوں سے ہی کھاتا ہے اگر آپ کھانا اچھے سے سب کر کے کسی کو نہیں دیں گے تو کتنا بھی اچھا کھانا بنایا رہی ہے آپ کا کھانا کوئی نہیں ٹچ کرتا ہے لگتا ہے کیسا بنا ہو اور خراب سے خراب کھانا بھی اگر آپ اچھے سے سب کر کے دیجئے تو ایک بار تو من کرتا ہے یہ کہ پہلے اسے چک لیا جا دیکھیں وہ کیسا بنایا ہے تو میں بھی ان جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے ہی کھانا سب کرنا چاہتی ہوں تو میں نے ساری چیزوں کو اچھے سے کٹوریوں میں کر کے رکھا تھا ویسے میں چاہوں تو اسے پلیٹ میں بھی رکھ سکتا ہوں کٹوریوں کا خرچہ کم بڑھنے گا مگر ماجنہ کم پڑے گا مگر اگر کٹوری میں سجا کے دیا جائے تو کتنا اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں گلاب جامن کتنے سوفٹ ہیں کہ وہ چمت سے بھی نہیں اٹھ رہا تھے انہیں ہاتھ سے اٹھا کے ڈالنا پڑھ رہا تھا کیونکہ وہ پوری چاسنی جو ہے وہ پی لیا تھا یا دیکھ کے یہ سیمپل سی تھالی سیمپل ہے مگر بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی کھانے میں اچھی لگی تھی مگر ایک دم تاری اس تھالی کو کھا کے تو میرے بچوں میرے حضبوں نے بہت تاریف کی میں نے کہا روٹی نہیں بنائی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں روٹی کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اسی سے ہی دیکھ کے ہی ہموں کا من کھانے کو کر گیا تھا تو کبھی کبھی اتنی سیمپل سی تھالی بھی دیکھنے میں اگر آپ کو میرے اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا بائی